ہیلو ایوری ورن ویلکم ٹو مائی چینل تو آج ہم بنائیں گے السی اور گون کا لڈو یہ کھانے میں جتنے سوادشت ہوتے ہیں اتنا ہی آسانے اس کو بنانا تو چلیے پھر بناتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے السی لیا ہے 250 گرام کے قریب اور میں نے اس کو ساف کر لیا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے اور یہاں یہ ہے میں نے مکھانے 100 گرام کے قریب اور 50 گرام میں نے لیا ہے گون تو یہ دیکھیں گون ہے اور درائی فوٹس میں میں نے لیا ہے کسمس اور بادام تو یہ دیکھیں اور ایک کٹوری میں نے گہوں کا آٹا لیا ہے نورمل گہوں کا آٹا جس کی روٹی بناتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم السی کو بھونیں گے تو اس کو درائی روش ٹھی کریں گے اس میں گھی اور آئل کچھ نہیں ڈالیں گے تو دیکھیں کڑھائی گرام ہو چکی اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں جب تک ہمیں چٹکنے کی آواز نہ آ جانا تب تک ہمیں اس کو بھونیں گے اور دیکھنا تھوڑا سا فول جائے گے اور کلر بھی تھوڑا چینج ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہماری بھون چکی ہے ہم کو سات سے آٹھ منٹ لگ گیا ہے اس کو بھوننے میں گیس کی فلیم کو ہی میڈیم بلکل رکھیں گے اور اب ہم اس میں دو چمچ دو بڑے چمچ قریب ہم دیسی گھی ڈال لیں ہیں اور گھی کو انہیں دیتے ہیں گرم تو یہاں پر دیکھیں گھی گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں بادام بادام کو ہم دل کے اس طرح سے نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں گون تلیں گے تو یہ دیکھیں بادام ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں گون تو یہ دیکھیں تو فرنس سردیوں میں السی کے جو لڈو ہوتے ہیں بہت ہی فائدہ کرتا ہے کھانا اس کو تو جب آپ اس کو بنا کے کھائیں گے تب آپ کو اس کے بینیفٹ پتہ چلیں گے تو آپ جب آپ جرور ایک بار کھائیں بنا کے اور بہت لابدائک ہوتا ہے اس کو بنانا تو یہاں پر دیکھیں جو گھی بچا تھا اسی میں ہم مکھانے ڈال لیتے ہیں اب مکھانوں کو بھی اسی اچھے سے ہمیں بھوننا ہے تو مکھانے بھی یہاں پر ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں اور دیسی گھی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں بھونیں گے آٹا تو یہاں پر دیکھیں میں نے اور گھی ڈالا ہے دو بڑے چمچ سے قریب اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آٹا اور اس آٹے کو بھی بہت ہی اچھی طریقے سے ہم بھونیں گے جب تک اس کا کلر نہ چینج ہونا ہے جب تک ہمیں بھوننا ہے تو جیسے پنجیری کے لیے آٹا بھونتے ہیں نا بس اسی طرح سے بھوننا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آٹا بھون کے تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس آٹے کو بھی بھاہر نکال لیتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ایک برتن میں نکال لیا ہے اور یہاں پر جو میں نے علسی بھونی تھی نا اس کو میں نے پیس لیا ہے یہ علسی ہے گوند ہے اور یہ کسمیس ہے اور یہ بادام ہے تو یہ میں نے اس کا سب پاورڈر بنا لیا ہے اور یہ ہے مکھانے اس کو بھی میں نے پاورڈر بنا لیا تھا اور یہ گڑھ ہے جس کا میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے کیونکہ اس کی بنانی ہے مجھے چاسنی تو چلیے پھر چاسنی بناتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اسی کڑھائی میں آدھا کپ کے قریب پانی ڈالا ہے اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں گڑھ اور جب تک گڑھ ملٹ نہ ہو جائے تب تک مجھے ایسے اس کو چلاتے رہنا ہے تو یہاں دیکھیں گڑھ ملٹ ہو چکا ہے تو بس اب ہمیں گیس کی فلیم کو بند کر دینا ہے اور جتنا بھی ہم نے اس کا پاورڈر بنایا تھا نا سب ہم اس میں ملا دیتے ہیں اور دیکھیں ہم نے ملا دیا اور یہاں پر ہم ڈال لائیں مکھانے مکھانے کا پاورڈر ہے یہ اور جو میں نے آٹا بون کے رکھا تھا نا وہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں تو ابھی چاسنی گرم ہے نا تو اس کو اچھے سے ہم ملا دیں گے اس میں تو یہ دیکھیں میں نے آٹا پورا ڈال دیا ہے آپ چاہے گھڑ کی جگہ چینی بھی ڈال سکتے ہیں پر گھڑ کھانا زیادہ لابدائک ہوتا ہے سردیوں میں اور ڈرائی فوٹس بینہ ڈالے بھی بن سکتے ہیں لڈو اگر آپ مکھانے اور کسمی بڑپادام نہیں ڈالنا چاہتے تو ایسے بھی لڈو بنا لیں ایسے بھی بہت ہی ٹیشٹی بنتے ہیں تو یہاں دیکھیں تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو میں نے اس کو ہاتھوں سے اچھے سے ملا کے اور اس کے بنا لیں گے لڈو تو یہ دیکھیں میں نے ہاتھوں سے اچھے سے مسل مسل کے میں نے ملا دیا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے مل چکا ہے تو اب ہم اس کے دبا دبا کے اس طرح سے دیکھیں لڈو بنا یہ بھی ہلکا گرم ہے نا تو آسانی سے لڈو بن جائیں گے تو یہ دیکھیں تو اسی طرح سے ہم سارے لڈو کو بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو دیکھا فرنس کتنا آسان ہے لڈو بنانا اور یقین مانیے بہت فائدے مند ہے لڈو کھانا آپ پلیس جرور ٹرائی کریں اور اگر آپ کو میری لڈو اچھی لگی ہو تو پلیس میرے چینل کو پلیس پلیس سبسکرائب کر لیں اور لائک جرور کریں میرے چینل کو پھر ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ تب تکلی فرنس اکی بائی بائی